چوتھی بات جو اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ جو جتنا متمرد متکبر سرکش ہوتا ہے اللہ اس کو ایسی معمولی چیزوں سے زلیل کر دیتے ہیں بڑے لشکر کو بیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک نمرود تھا جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا کتابوں میں ہے کہ اللہ نے ایک مچھر کو اس کی موت کا باعث بنایا فرعون تھا جس نے انا ربکم العالی کا دعویٰ کیا اللہ نے پانی کے ذریعے اس کو غرق کر دیا ابراہ تھا جو ہاتھیوں کو لے کر آیا بیت اللہ کو ڈانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں اور چھوٹے چھوٹے کنکروں کو اللہ نے اس کی حلاقت کا باعث بنایا تو جتنا متمرد سرکش ہوتا ہے اللہ اس کو ایسی معمولی چیزوں سے زلیل کر دیتا روایات کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں متکبرین تکبر کرنے والے کل قیامت میں اس حال میں آئیں گے کہ وہ چونٹیوں کی معنی نھوں گے اور لوگ رونتے ہوئے مسلتے ہوئے ان کے اوپر سے گزریں گے یہ ان کے تکبر کی تمرد کی اور سرکشی کی سزا ہوگی جو اللہ انہیں دے رہا ہوئے